آواز اٹھائی گروہ گوبین سنگھ نے بائی دھار دے راجیاں نو چوٹ لگی ایسا نو چوٹ کچھ آئیے کیونکہ اینہ نے بھی یہی کچھ کیتا ہویا اسے گیر لیا سبا وقت آج گروہ گوبین سنگھ دے آلے دوالے گیرہ پا لیا اتھے اور ہری چند للکار کے کہندہ ہے سنے آئے جڑا تھوڑا کوڑا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑاں تو چھال مار کے ٹاپ جاندہ ہے آج نہیں جا سکے سنے آئے بڑے پھرتیلے ڈھنگنال تسی لڑ دے ہو او لکھاں دے چوئی سینہ چیر کے لنگ جاندے ہو آج نہیں لنگ سکتے آج ساڑھا گیرہ تسی نہیں توڑ سکتے ہری چند ہنڈورہ کہندہ ہے یہ ٹھیک ہے ساڑھے کو لے اسی ہزار دیسین آئے ساڑھے جاتے سکتے ہیں پھر بھی اسی تھڑی تیر اندازی دیکھنا چاہتے ہیں تھڑی کلا دیکھنا چاہتے ہیں تھڑیاں خوبیاں سنی آنے اپنا دومیں پہلے مل کے تیر اندازی کری ہے واقعی فوج بات دے انہوں پورا بروسہ سکتے ہیں جانگے چالی سنگنال نے کل تیہ سی ہزار دیسین آئے کتے ہیں جانگے کہ رہا پایا ہری چند کہندہ ہے تسی تیر چلاو میں روکاں گا پھر میں تیر چلاواں گا تسی بچاؤ کرنا سدگر کہندے نے اچھا کہنج کر پھر پہلے توں چلا فقیر دا کامے ہی نہیں ہے کسے تے پہلے بار کرے ہری چند اسی پہلے فقیر گرنانک دی گدی دے بار سا اسی پہلے نہیں بار کر دے پہلے توں کر دے ہری چند ہنڈ جو کوئی سوچ دا ہے تسی صدگر اپنی لکھت دے چلین دے ہری چند اندر سوچ دے راجنے تک بلکل نہیں راجنے تک کسے نو پہلا وار دا موقع نہیں دین دا ٹھیک ہے فقیر تے نے راجنے تک نہیں یہ راجنی تینو نہیں سمجھ دے ہری چند اندروں خوش ہو گیا اور او نے کمان نال تیر جوڑیا ہے نشانہ کوڑے دا بنایا بھی سنے آئے کوڑا ایک دم پہاڑاں تو لنگ جاندہ ہے بڑی تیزی نا پہلے کوڑے نو ختم کر گیا ہری چند کوپیو کمانن سا بھارن پراثم باجیہن تان بانن پرہارن تاجی کوڑے نو کہنے دے نشانہ کوڑے دا بنایا اتنا وڑا کوڑا ہے تیر لنگ جائے گا کوڑا ختم ہو جائے گا رب دی نیت او تیر کوڑے دے کن دے کلو لنگ گیا نہیں لگے ہری چندہ موئن نہ ہو گیا نیتی دے مطابق ہونو وار گرو گوبین سنگھ نو کرنا پہ گا میں کر چکے ہیں انہ نے بچایا ہے ہونو او کرن گے میں بچاؤ کریں گا اندروں کا برائیہ ضرور ہے نیموجنے جیہاں مونال کہن دے مہاراج ہونو کسی وار کرو سدگر کہنے نے اجے بھی فقیر دی فقیری شانت رسد ساگر دیچ اند لے رہیے تو ایک وار اور کر لے اور کر لے ہونو ہری چند کہن دے نیرہ اے نہیں کہ راج نیتی تو ناواقف نے اولے بھی پڑے لے یہ کچھ بھی نہیں جانتے یہ دوجہ موقع میں انہوں دین دے پہنے ایک تیر خطا چلا گیا ہے تو دوجہ بھی خطا چلا جائے گا مہاراج لکھ دیں دوتیے تیر تاک کے موقع چلا آئے ہو رکھے ہو دیب میں کان چویکے سے دھائے ہو دوجہ تیر انہیں میرا نشانہ بڑھایا اچھا تیرہ اور میرے کل آندھے 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 تیر اچھا ہو گیا ہے وہ بھی میرے کنانو چھوکے لنگ گیا اس اکال پر رکھنے وہ تیر میرے سینے چھے نہیں لگن دیتا اد کی نموجنا ہو گیا بلکل ہری چند بھے ہونتے اے وار کرن گے کیونکہ دو وار میں کر چکے ہیں ہون ہری چند کہیں دے اچھا ہون تسی وار کرو اسی بچان دے ہیں ہری چند فقیر عجیبی روز دیچ نہیں آیا ایک وار تم اور کر جد دنیا دے اتحاس کاریس اتحاس نو پڑ دے نی دنگ رہ جانے اے اس بھرے میدانے جنگ دیچ تیجا موقع دشمن نو دینا جانی دشمن نو کوئی فقیر دے سگدہ ہے کوئی سنت دے سگدہ ہے دوسرا نہیں دے سگدہ اتکی اس نے نشانہ بڑایا پیٹی دا مہاراج دے کمر کسے دا سدگر نے کمر کسا ایک چمڑے دی پیٹی بننی ہوئی سی اوپر پر دیش میں کپڑا سی جنہوں کمر کسا کندن کوڑے دی اسواری کردیا بننا پہندے انہیں نشانہ کمر کسے دا بڑایا پیٹی دا بڑایا پہلے میں سینے دا نشانہ بڑایا تی تیر اٹھے تک جاندیاں جاندیاں اچھا ہو گیا تی کنہ نو چھوکے لنگ گیا اور پیٹی دا نشانہ بڑایا اگر تھوڑا اچھا بھی ہو گیا تو سینے چلے گے این پیٹی دا نشانہ بڑا کے کمر کسے دا نشانہ بڑا کے دھن گروہ اوبین سنگ جی مہاراج کہیں دے نے تی 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 ماری او سو پیٹی مجھا رنگ بدیاں چلکتنگ دوال پاریں پدھارنگ تیت جا تی 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 اس نے ماریا سڑے کمر کسے تھے پو جو اسی ریشمی کپڑا پینے ہویا سی بنے ہویا سی انہوں لگے ہے دیر کپڑا پھٹ گئے چمڑے دی جڑی پیٹی ہے وہ بھی پھٹ گئی ہے چو بھی چنچ چرمنگ کچھو گھائی نہ آئیو کلے کا ولنگ جان داسنگ بچائین اتنی جن چنچ سانوں لگے رنچک ماتر خون باہر آیا ہے ستگر کہنے نے پھر اسی تیر پتے چو کڑے آکھے ہری چن ان فقیر روز بچ آگے ہیں ان تو خدا دا واسطہ بھی پامے تے تیر رکے گا نہیں نہیں رکے گا کیوں جب ہے بان لاغے ہو تب ہے روز جاگے ہو جب ہے بان لاغے ہو تب ہے روز جاگے ہو کرے لے کماننگ ہننگ وان تاننگ سبے بیر دھائے سرو گھنگ چلائے حری چند مارے سو جو دھال تارے پہلے تیر نالی او دا بھوگ پہ گیا تھلے گرے او دی سینہ پا جھٹھی بھوگ سپا سلاری گیا سڑھا تھے بھوگ اک کوئی وارنال ہری چند گیا او دی سینہ حوصلہ ہار بیٹھی پا جھ گئی دھنگرو اووین سنگ جی مہاراج دیوتھے ہاتھ جڑے نے اکال پرکنو نمشکار کر دیا یا کہنے نے بھائی جی تو میری کرپا کال کہہ ری اے پربو تیری رحمت اسی ہزار دی سینہ ہوئے پیسی تیج گنتی لے بندے تیری رحمت تیری کرپا اتحاس خواب